اسلام علیکم میں ہوں ساجد آپ دیکھیں ٹیکنیکل ساجد آج کی ویڈیو میں ہم انبوکس کریں گے سامسنگ گو مائک کو یہ ایک چھوٹا سا مائک ہے جو ہم نے الیکس پرچیز کی ہے اور اس کی وائس کی کوالٹی اور اس کی کنسٹرکشن بہت ہی اچھی ہے تو آج آپ کے سامنے اس کو انبوکسنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کا ریویو کریں گے اور انڈ میں اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ بھی کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو اس اس کو اچھے طرح پورے فیچر سمجھ جا سکیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہوں تو جی یہ ہم آپ کے سامنے اس کی انبوکسنگ کریں گے یہ ایک سمپل سے اس طرح کی پیکنی میں ہمیں مسئول ہوگا ہے تو ہم اس کو آپ کے سامنے اس کو کھول لیتے ہیں تو آپ جب اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یو ایس بی کیبل ملتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمیں یو ایس بی یہ دیکھیں یہ یو ایس بی مینی ہے یہ ہمیں اس کے ساتھ ملتی ہے اور یہ پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے یہ ہمیں اس طرح کی پیکنگ میں ہم ملتی ہے اس کے بعد ہم نیکس دیکھ رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے اندر اور کیا کے چیزیں ملتی ہیں اس کے اندر ہمیں یہ سامسنگ ساؤنڈ ایسک یہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں سے جا گیا اب یہ ایک سوفٹویر ہے جو مائک کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمیں سامسنگ کی یہ جو ہے ورنٹی اور اس کی جو نا کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ یہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ ملتی ہے اس کے بعد ہمیں اس کے ساتھ اور کیا ملتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سامسنگ کو مائک پورٹیبل یویس بی مائکرو فون یہ اس کا اونر مینویل ہے اس کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اور اس میں جو سب سے اچھی جو چیز ہے اس میں دو پیٹرن ہے ایک پولر پیٹرن کارڈرائٹ ہے اور دوسرا پولر پیٹرن اومنی ہے اس میں یہ اس کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے وہ ہم اس کو اینڈ میں اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں اس کے لابے ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے اور اس کے اندر ہمیں یہ پیکنگ ملتی ہے یہ اس کے ساتھ انہوں نے ایک بولٹ اور اس کا پیکنگ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس مائکرو فون کو کسی ٹرائپورٹ کے اوپر یوز کرنا چاہیں کسی جو آرم کے ساتھ تو اس کے ساتھ کنیٹ کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہوگی اس کے بعد لاسٹ میں ہمیں اجناب یہ دیکھیں یہ ہمارا مائک آگیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیار ایک چھوٹا سا بھوکس ہے اور آپ یہ دیکھیں میرے ہاتھ کے اندر آپ رکھ کے دیکھیں تو یہ بالکل چھوٹا سا ایک سائز ہے اور اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ پہنچ بہت ہی اچھی کوالٹی کا انہوں نے بنائے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو برینڈنگ نظر آجائے گی اس کے بعد ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر مایکرو فون ہے یہ چھوٹا سا ایک مایکرو فون ہے یہ اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے آپ کو اس کا جو سامسنگ کو مائک میڈ ان چائنا اور یہاں پہ آپ کو سائی ڈیٹیل نظر آجائے گی اور بلڈ کوالٹی کی اگر بات کریں تو یہ میٹل ہے اور بڑا یعنی کہ ایک ٹھک میٹل ہے کہ وزنی قسم کا اچھی قسم قولیٹی کا اس کو آپ یہاں سے یہ کلیپ بنا ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ کلیپ بنا ہوئے اس کلیپ کو آپ ایسے اوپن کریں گے تو یہ مایک ایسے باہر آ جائے گا اور یہ مایک سوائیول بنا ہوئے یہاں کے اندر یہاں اس کے اندر یہ سوائیول بنا ہوئے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن اوپر نیچے آپ کسی بھی طرف اس کو گھما سکتے ہیں اس مایک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ چھوٹے سائز کا آپ اس کو لیپ ٹوپ کے اوپر بھی ایسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویسے بھی نیچے رکھ کے بھی ایسے بات کر سکتے ہیں ٹیبل کے اوپر رکھ کے بھی اس کو آپ ایسے بات کر سکتے ہیں یہ گرے گا نہیں تو دوسرا اس کے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں گے تو یہاں پہ یو ایسے بھی کنیکٹ کرنے کی جگہ اور دوسرا اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ریال ٹائم آپ منیٹرنگ کر سکتے ہیں کہ جو آپ بولیں گے وہ اس مایک کی آواز جو نکر رہی ہے وہ آپ چھن سکتے ہیں کہ کس طرح کی آواز ہے یہاں پہ آپ کو برینڈنگ نظر آ جائے گی یہاں پہ ایک LED لائٹ لگی ہے اس لائٹ کے اندر اگر یہ لائٹ ہم کنیکٹ کریں گے تو یہ گرین ہو جائے گی جب گرین ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے اگر آپ وہ ریڈ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساؤنڈ آپ کی بہت زیادہ تیز ہے تو آپ اس کو کم کرنا چاہیے وہ زیادہ تیز بولیں گے تو ریڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تین بٹن ملتے ہیں یہ دیکھیں سب سے اوپر جو ہے یہ کارڈیٹ موڈ ہے اور سینٹر میں مائنس ٹین ڈی بی جو مائنس ٹین ڈی بی جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو تین موڈ یہاں پہ ملتے ہیں اس کے اندر سلیکٹر ہے ایک کارڈیٹ موڈ ہے ایک مائنس ٹین ڈی بی اور یہ جو لاس والا ہے یہ اومنی ڈیریکشن ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دو مائک ہیں ایک اس طرح مائک ہے اور ایک بیک سائٹ پہ مائک ہے جب ہم یہ اوپر رکھیں گے کارڈیٹ موڈ پہ تو یہ صرف فرنٹ والی سائٹ سے مائک جو ساؤنڈ لے گا پیچھے والی سائٹ سے نہیں لے گا اگر ہم اس کو مائنس ٹی بی پہ کر دیں گے تو یہ بلکل ساؤنڈ جو نا وہ بلکل قریب والی جو نا وہ یہ کرے گا دور کے ساؤنڈ وہ نہیں لے گا تو یہ جہاں پہ آپ شور ہے یہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ساؤنڈ بلکل قریب کی چاہیے دور کی ہمیں ساؤنڈ نہیں چاہیے تو آپ اس کو اس موڈ پہ کر سکتے ہیں اور سب سے جو نیچے والا جو موڈ ہے یہ آپ راؤنڈ ایک سرکل سا دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اومنی ڈائریکشن ہوگا پھر اس میں فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ یہ اگر آپ کسی آپ نے انٹرو کرنا چاہتے ہیں کسی دو لوگ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں آمنے سامنے تو آپ فرنٹ پہ بھی یہ آواز کیچ کرے گا اور بیک سائیڈ والی بھی آواز یہ کیچ کرے گا تو یہ دونوں آپ اس مائک کے اندر یہ دونوں آپشن یوز کر سکتے ہیں یہ سب سے اچھا ایک اس میں آپشن ہے یہ سائیڈ کے لحاظ سے آپ دے سکتے ہیں بلکل چھوٹا سا ہے آپ اس کو ایسے بند کریں اور پوکٹ میں اس کے پہنچ میں ڈالیں اور آپ اس کو جہاں مرضی لے جائیں تو یہ پوکٹ میں ڈال کے بڑا ایزی جو کیری آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بس آپ ایک مائک جو اس کی یو ایس بی کیبل ہے آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو پی سی کے ساتھ پنیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو لیپ ٹپ کے ساتھ یوز کرنا ہے تو لیپ ٹپ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم نے کنیکٹ کیسے کرنا ہے فرض کریں ہم نے یہ مائک اپنا یہاں پہ سیکر کر رہت گیا اس کے بعد ہماری یہ کیبل ہے اس کیبل کو ہم جو پی سی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے اور اس کا جو دوسرا اینڈ ہے وہ دوسرا اینڈ ہے ہم یہاں پہ اس کو کنیکٹ کر دیں گے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے کنیکٹ کی ہے تو یہاں پر جو لائٹ گرین لائٹ آگئی ہے اگر ہم اس کے پاس زیادہ زور سے بولیں کہ زیادہ آواز ہوگی تو اس کی جو لائٹ ہے وہ بلنک کرنا کے شروع کر دے گی دیکھیں میں ایسے کر رہا ہوں تو وہ جو ریڈ لائٹ بلنک کر رہی ہے اس کا مطب ہے کہ وہ اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کی لیمٹ سے زیادہ اور اس لیے وہ ریڈ لائٹ ہے تو اسی طرح ہم اس کی جو سیٹنگ ہے یہاں پہ ہم اس کو اومنی ڈریکشن پہ رکھتے ہیں پول رائٹ جو یہاں پہ رکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں وہ نہیں کر رہا تو اگر ہم اس کو مائنس ٹین پہ رکھیں گے تو اس کے بعد ہم کریں گے جی طرح ہم زور سے بولیں گے یا اس میں یہ دیکھیں اومنی ڈریکشن کی ہے تو وہ دونوں طرح سے ساؤنڈ لے رہا ہے تو اس کے جو لائٹ اور بلنک ہو رہی ہے تو اس چیز کا آپ نے ہیار رکھنا ہے کہ آپ نے کس پیٹرن پہ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس کا ہم ساؤنڈ ٹیسٹ کریں گے ہم اس کے تینوں موڑ کو ہم ٹیسٹ کریں گے تو چلیں ہم اس کا ہم اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو جی ناظرین یہ ہمارا سیٹ اپ بن گیا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سامسنگ کو مائک لگا لیا ہے اور ہم نے یو ایس بی کیبل جو نا یہ پی سی سے کنیٹ کر دی ہے اور ہماری جو ایڈ سٹی جو ایک ہمارا س Positive ہے اس کے اندر ہماری آواز جس چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور ابھی جو آواز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے یہ ہماری سامنگ کیوٹ یہ گو مائک ہے اس میں你就 پولورائیڈ ایک اس کا جو پیٹرن ہے اس کے اندر ہو رہی ہے اور آپ سن سکتے ہیں اور آئیڈیا کر سکتے ہیں اس کی ساؤنڈ کی کوالٹی کیسی ہے تو اب اس کے بعد ہم اس کا جو نا اسی چلتے دورام جو نا اس کا میں مائنس ٹین ڈی بی پہ اس کو ٹرانسفر کروں گا اور بغیر ایڈیٹنگ کے جو آپ آئیس کی کوالٹی سنیں گے یہ بلکل بغیر ایڈیٹنگ ہوگی اس میں کسی قسم کی رد و بدل میں نہیں کروں گا تاکہ آپ کو بلکل آئیڈیا ہو سکے کہ یہ مائک جو نا کتنی ساؤنڈ ریکارڈ کر سکتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں میں جو بلکل اس کے سامنے بات کر رہا ہوں تو یہ میری آواز ریکارڈ کر رہا ہے اگر میں اس کے یہ پیچھے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اس کو ایسے کروں گا تو آپ ساؤنڈ دیکھیں گے کہ اس کی ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے چاروں طرف میں نے کلک کیا ہے تو آپ سن سکتے ہیں کہ یہ فرنٹ پہ آواز صحیح لے رہے لیکن جو بیک سائٹ پہ یہ آواز پک نہیں کر رہا تو اس کے بعد میں اس کو مائنس ٹین ڈی بی پہ کروں گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ میں ریکارڈنگ سٹاپ نہیں کروں گا اسی کے دورانی میں کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح ایڈیا ہو سکے یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو شفٹ کر دیا ہے مائنس ٹین ڈی بی پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ کیسے کم ہو گئی ہے اور بالکل اس کے پاس میں جو آواز ہوگی وہ ریکارڈ کرے گا دور کی آواز جب وہ پیچھے یا زیادہ جو دور کی آوازیں وہ نہیں لے گا تو اس کے اندر یہ ایک بہترین اس میں ایک چیز ہے جو آپ کو کافی جگہ گا پہ آپ کو ضرور ہوتی ہے کہ اگر آپ کے راؤنڈ میں کوئی زیادہ آوازیں ہیں یا وہ لوگ شور کر رہے ہیں تو آپ اس کو مائنس ٹین ڈی بی پہ کریں گے تو وہ قریب کی جو بالکل کس کے قریب بھی بات کریں گے آواز لے گا جو اس کے دور کی آوازیں ہوں گی وہ آواز ریکارڈ نہیں کرے گا تو اس کے بعد ہم اس کو نیکس جو پروسس ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اومنی ڈیریکشن پہ ہمیں اس کو شفٹ کرنے لگا ہوں تو یہ لکھیں ابھی جو مائک ہے یہ اومنی ڈیریکشن میں یہ شفٹ ہو گیا میں نے اس کو کسی قسم کس میں چینجنگ نہیں کی میں نے بس اس کی جو اومنی ڈیریکشن جو اس کے اندر پیٹرن ہے وہ ہم نے سلٹ کر لیا ہے اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں میں فرنٹ پہ بات کر رہا ہوں تو فرنٹ سے بھی بات لے رہا اور جو پیچھے ہم اس کے جو اب میں آواز کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے سے بھی آواز کلٹ کرے گا فرنٹ سے بھی سائیڈوں سے بھی تو یہ ایک بیسٹ مائک ہے اگر آپ کسی کا انٹر رہنا چاہے تو اس آپ پیٹرن پہ رکھ کے کسی کا انٹر کر سکتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر دو لوگ بات کرتے ہیں تین چار لوگ تو آپ ادھر سے بولیں گے تو آواز لے گا اور بیک سائٹ سے بھی کوئی بولے گا تو آپ کو اس کو ہلانے کی جو نہیں یہ پیچھے سے بھی آواز کلٹ کرے گا اس مائک کی یہی خصوصیت ہے کہ اس مائک میں اس میں ادھر بھی مائک ہے اور بیک سائٹ بھی مائک ہے اور آپ سلیکٹر ہے آپ سلیکشن کر سکتے ہیں آپ کو اس طرح والی ساؤنڈ اکیلی چاہیے یا مائنس ٹی بی میں چاہیے یا آپ دونوں طرف کی ساؤنڈ چاہیے تو اس میں یہ ساری آپشنیں ہیں یہ بہترین مائک ہے تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ اس کی ساؤنڈ جو کتنی ہے ڈیفرنٹ ہے ابھی جو آواز ہے یہ اومنی ڈیریکشن ہے تو میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں چھٹکی بھی جاؤں گا تو یہ دیکھیں چاروں طرف سے جو نا یہ آواز پک کر رہا ہے تو کیونکہ یہ ہم نے پیٹرین وہی سلیکٹ کیا ہوا ہے اومنی ڈیریکشن اومنی ڈیریکشن کا مطلب ہے کہ یہ چاروں طرف سے جتنی بھی اس کے دکرت آواز ہیں کہ یہ ساری پک کرے گا تو ہم اس کو واپس جو نا مائنس جو ٹین ڈی بی پہ شفٹ کرنے لگے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہ مائنس ٹین ڈی بی پہ ٹرانسفر میں نے کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ساؤنڈ کس طرح چینج ہوئی ہے یہ اور یہ ساؤنڈ آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ میں بلکل ایڈیٹنگ اس میں نہیں کروں گا جو ساؤنڈ اس کی ایکچول ہے وہی آپ سنیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہو سکے کہ یہ مائک آپ کے کام کا ہے کہ نہیں ہے اور آپ کو لینا چاہیے نہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں میہ نے یہ مائنس ٹین ڈی بی پہ اس کو کر دیا اس کے بعد میں اس کو نورمل جو اس کا پیٹرن ہے پول پول رائیڈ جو análہ اس پر لے کر آوں گا تو یہ دیکھیں یہ اس کا مائنس بس جو پول رائڈ اس کا جو فنشن pur پہ میں لے کر آئی ہوں تو آپ دیکھ سکتے یا سن سکتے ہیں کہ اس کی ساؤنڈ کی کوالٹیٰ کیسی ہے تو اب یہ بغیر پاپ فیلٹر کے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو یہ اس کی ہے کوالٹی ہے کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو پاپ فیلٹر کنیکٹ کرتا ہوں وہ پھر ہم دیکھیں گے اس دیکھیں گے کہ اس کی ساؤنڈ کی کوالٹی کیسی ہے جی ناظرین ابھی میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے پاپ فیلٹر لگا دیا اور ابھی آپ پاپ فیلٹر رکھ کے میں بات کر رہا ہوں اور آپ سن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ساؤنڈ کی کوالٹی اس میں کیا ڈیفرنس ہے کیونکہ اس سے ڈیفنیٹلی فرق تو آتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کی سانس کی جو آپ گریب کی آواز ہے اس کو یہ جو نہ الیمنیٹ کرتا ہے فیلٹر تو اس فیلٹر کو یوز کرنے کا یہ فائدہ ہے تو آپ کے سامنے میں نے دونوں آر ڈیو کے ساتھ تو میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا دی ہے آپ کو اچھی طرح آر ڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ آپ فیلٹر کے ساتھ کیا یوز کریں گے تو کس طرح ساؤنڈ کی کوالٹی ہے اگر اس کو بغیر فیلٹر کے آپ کو یوز کریں گے تو پھر آپ کو کیسی آواز آتی ہے تو ابھی یہ جو میں نے جو پولرائیڈ اس کا پیٹرن اس پر رکھا ہے اس کے بعد میں اس کو مائنس ٹین ڈی بی پر ٹرانسفر کروں گا تو یہ دیکھیں ابھی یہ مائنس ٹین ڈی بی پر میں نے شیفٹ کر دیا اور پور فیلٹر لگا ہو گا ہے تو آپ کے سامنے آپ کو ساؤنڈ کی جو کوالٹی ہے وہ پتہ چل رہی ہوگی کہ ساؤنڈ کیس طرح چینج ہوئی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اومنی ڈریکشن پر بھی چینج کروں گا اسی پر فیلٹر کے ساتھ تو پھر بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس میں ساؤنڈ میں کیا ڈیفرنس آتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اومنی ڈریکشن میں اس کو پیٹرن کو چینج کر دیا اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے جو نا پر فیلٹر کے ساتھ بھی اگر آپ یوز کریں گے اومنی ڈریکشن میں تو کتنا ڈیفرنس آئے گا تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے اس کو اچھی طرح آپ کو بتا دیا کہ یہ مائک میں کیا کیا فنکشن اور کیا کیا آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ کی مرضی اگر آپ لینا چاہیں اگر آپ کے کام کا ہے تو آپ پلیز پرچیز کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ جو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم واپس میں شیفٹ کر دیتا ہوں پولرائیڈ موڈ میں تو یہ دیکھیں پولرائیڈ موڈ میں واپس میں نے شیفٹ کر دیا اور ساؤنڈ آپ کے سامنے دیکھ لیں کی طرح چینج ہو گئی ہے اور پو فیلٹر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ پروفیشنل ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آپ نے ساؤنڈ ریکارڈ کرنا ہے آپ نے یوٹیوب ویڈیو بنانی ہے آپ نے ویسے کوئی اور بھی پرپس کے لیے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ایک آپشن ہے بالکل چھوٹا مائک ہے اور آپ اس کو کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں آپ اس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا آپ کے پاس عام ہے تو اس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی چھوٹے ٹرائپڈ کے اوپر رکھے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایون آپ کے پاس اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے تو آپ اس کو سمپلی ٹیبل کے پاس اوپر بھی رکھے ایسے تو آپ یوز کر سکتے ہیں تو ایک بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس ایک بجٹ سامسنگ گو مائک کی تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کو ساتھ شیئر کر دیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ